اسلام علیکم پیام شفاہ میں آپ کو خوش حمدید میں حاکیم عبور بکر صدیق بیورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیر وافیت سے ہوں گے آج ہم جس بماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دردے سار بلگمی یعنی کہ دردے سار نزلی بھی اس کو کہتے ہیں حکمت نے نزلی بھی کہتے ہیں اس کی وجوہات علامات غذا پرہید اور علاج برباد ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پر امیش فاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی ساتھ پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسان نہیں پہنچ سکے کبھی میدہ میں بلگمی رتوبات جمع ہو کر حازمہ کو خراب کر دیتے ہیں اور رہا اٹھ کر دماغ کی طرف جاتے اور سردے درد کا بحث بن جاتی ہے بات ہوگی وجوہات کی بادی سکیل اور دیر حتم گزاؤں کا استعمال قبض کی دارینا شکایت کم چلنا پھننا پانی یا برف کا کثرت سے استعمال کرنا یہ وجوہات بنتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں علامات کی مریض کو کھٹی ڈکارے آتی ہیں کھانا کھانے کے بعد سینہ پر جلن محسوس ہوتی ہے بھوک اور پیاس کم معلوم ہوتی ہے سر بھاری اور طبیعت بوجھ رہتی ہے کرورہ میں غلطت ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد دند کی شکایت ہوتی ہے موں کا مزہ پھیکا ہوتا ہے اور موں سے بار بار رتوبات خارج ہوتی ہے میتہ میں قرار اور رہا دوڑتی معلوم ہوتی ہے گوہ کی حالت میں عموماً درست کم ہو جاتا ہے اب ہم بات کریں گے جدا کی بکرے کے گوشت کا شوربہ یا دیسی مرگی کے گوشت کا شوربہ ہمرا چپاتی کھلائیں مونک کی دال ارہار کی بھونی ہوئی کھچری یا نان پاؤں یخنی انڈا وغیرہ کھلائیں اور انڈے کے اور کھانے کے بعد دس منٹ چہل قدمی کریں ورزش کرنا اس مردنے بے حد ضروری ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں پرہیر کی طرف پانی جس قدر ممکن ہو کم پیئیں برف کا استعمال ترک کر دیں آلو عربی ماش کی دال دودھ دھائی مکن اور بلگم پیدا کرنے والی چیزیں چیزوں سے پرہیر کریں کھانے کھانا بھوک سے کم کھائیں زیادہ تر میدہ خالی رکھیں کھانا کھانے کے فوربات سویا نہ کریں اب ہم بات کریں گے علاج نسکہ نمبر ایک اودھ سلیب دس گرام دانہ لاچی کالان دس گرام دانہ علاچی خرد دس گرام بارچر دس گرام دالچینی دس گرام لاؤنگ دس گرام دا فران چار رکھتی سہیں گنا شاید دال کر مجوم تیار کریں نہار مو اور سوتے وقت آدھا آدھا ٹیس وہ نیم گرم دودھ سے کھلانا بہت مفید ہے نمبر دو پر جو نسکہ ہے یہ ہے حب جدوار دو عدد اطریف اخدوث سات ماشا دونوں کا مکس کر کے کھلائیں اوپر سے نیم گرم دودھ پلانا بہت مفید ہے اور اس نسکے کے ساتھ پلاس گلب نفشہ استخدوث سات سات ماشا برگ گاؤدبان پانچ ماشا اور چینی دو تولہ میں جوش دے کر پلانا بھی بہت مفید ہے اسی طرح مارکیٹ میں جو نسکے ملتی ہیں جیسا جوارش جالی نور جوارش مستگی رومی صبح و شام کھلانا مفید ہے اگر میدہ میں تبخیر یعنی تدابیت یعنی میدہ جلن ہو تو آپ سونف ایک تولہ کشنیز خوشک ایک تولہ دیسی اجوائن ایک تولہ مصری دو تولہ کا صفوف کر کے دو دو ماشا صبح و شام یا ہر کھانا کے بعد کھلانا بہت مفید ہے ہمارے دوا خانہ میں بھی بلکمی سردرد کا شافی علاج کیا جاتا ہے میں نے اپنے کوٹیکٹ نمبر اور ڈیس ڈسکرپشن باکس میں پن کر دیا ہے ویڈیو پوری دیکھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ